موسیقی گگنیان مشن کے لیے جو ہے وہ بھارت نے چار ایسٹرونوٹس کا جو ہے وہ اعلان کر دی ہے جو کہ نیکسٹ یئر جو ہے وہ روکٹ کے ساتھ جو ہے وہ سپیس کے اندر ٹریول کریں گے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا فرسٹ ہیمن سپیس پروگرام لانچ کر رہا ہوں فلائٹ پروگرام لانچ کر رہا ہوں اگر ان کا روکٹ جا رہا ہے سپیس میں ہمیں بھی چاہیے تھے کہ ہمارا مریخ پہ جا رہا ہوتا ہمارے دو جا رہے ہوتے ہیں جنت میں لے کے جانا ہے دنوائی تنریم نہیں لے کے جائے گی ہمیں جگہ یہ ڈاکٹر جائے گا نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں لیکن ہمارا ایمان قرآن ڈاکٹر نہیں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا لیکن کیوں نہیں جائے گا اب مولانا جائیں گے بھارت جو کہ پاکستان کے وجود کو حضم نہیں کر پا رہا تھا ہمارے پاس تھا جذبہ ایمانی اس جذبہ ایمانی کی وجہ سے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے اسرو جو انڈین سپیس ریسرچ اورگنیزیشن ہے وہ چار سو کے قریب سیٹلائٹ جو ہے وہ بیج چکی ہے اور انفورچونیٹلی اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو ہم نے ایک بھیج ہے وہ بھی ویدہ ہیلپ آف چائنہ سر کس طریقے سے لگتا ہے کہ جہاں پہ ناسا جیسا ادارہ جو ہے وہ کولیبوریٹ کر رہے ہیں اسرو کے ساتھ بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں وہ سپیس پروگرام میں مطلب بھارت کی ہیلپ لے رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے رشیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کیوں ہیمن سپیس فلائٹ کی کیپیبلیٹی انڈیا چاہتا ہے اور چار بندوں کو بھیجنا چاہتا ہے ہے نا یہ کوئیسٹن بھارتی میڈیا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیڑی دم کی طرح ہے جو سیدھی نہیں ہو سکتی ہے انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ واپس یہ جائیں گے اس پیس میں واپس آئیں گے اتنا خرچہ کیوں کرنا چاہتا ہے لیکن چلے بھارت کا تو کہہ لیں کہ ہاں کیا کہ وہ دشمن ہے نا اس نے تو دندگیت کرنی ہے موقع ہاں سے جانے نہیں دینا اس کا میڈیا ایسی قسم کی جھوٹی اور من گھڑت خبروں سے ویوز لیتا ہے کمرشل لیتا ہے ویوز لیتا ہے تو جوائن دیلیٹ کلب یہ ایلیٹ کلب ہے جس کو انڈیا جوائن کرنا چاہا رہا ہے ناشنال کرو سیلیکشن بورد ریکمینڈد فورتس پیلٹس from the indian air force for the gaganyan crew training program لانت بیجتا ہوں ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان لائلہ پہ ہے پاکستان لائلہ کے نام پہ بنا ہوئے ہے بات سمجھے کہ نہیں یہ بناوٹی چیزیں نہ دکھائیں ہمیں ہمیں کسی کی ڈارنی سپرواور ایک اللہ ہے اس سے ڈارو سب کچھ حل وہ ہی ٹھیک کرے گا نہ امریکہ کر سکتی ہے نہ انڈیا کر سکتی ہے نہ پاکستان کر سکتا ہے یا ہمارے بھوکماران بھی کچھ نہیں کر سکتے جس کی پاور ہے ایک اللہ کی اس رو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ایک اور مائلسٹون جو ہے وہ اچیف کرتا جا رہا ہے مزید کامیابی جو ہے وہ ہمیں سپیس پروگرام کے اندر ہمارے پڑوسی کنٹری کی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اگر میں اپنے دیش پاکستان کی بات کروں اگر اپنی کنٹری پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا بھی ایک سپیس پروگرام ہے جو کہ سپارکو کے نام سے ہے اگر سیٹلائٹس کی بات کی جائے اس ٹائم کتنی پاکستان نے سیٹلائٹس جو ہے وہ سپیس کے اندر بھیجی ہیں چلوں گا چل کر پاکستانی عوام سے بات کروں گا جہاں ہمارا پڑوسی کنٹری جو ہے وہ مشن پہ مشن کر رہے ہیں اپنے سپیس پروگرام کے اندر سیٹلائٹس کو بھیج رہے ہیں وہاں پاکستان کتنا سپیس پروگرام پہ کام کر رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیں میں ادھر چل کر پاکستانی عوام سے بات کروں گا یہ پرائیورٹیز کی ہے جس چیز پر انہوں نے کچھ کئی سدیوں کئی ڈیکٹس پہلے انویسٹ کیا تھا وہ اس کا پھل حاصل کر رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہماری سپارکو بھی اس لیول پر تھی پڑی جب لیٹ سکسٹیز سیونٹیز میں سیونٹیز میں بسیکلی سیونٹیز ایٹیز میں لیکن اس کے بعد ہماری پرائیورٹیز شاید وہ نہیں رہی سائنس اور ٹکنالوجی ہماری پرائیورٹی نہیں رہی تو اس وجہ سے ہم لیک کرتے ہیں ان کے آگے بڑھنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ان کے سٹوڈنٹس تھے ان کا ناسا کے اندر انٹرنشپ کرنا اور اس کے بعد وہاں جاب کرنا ناسا میں بھی دیکھ لیں ان کا کاؤنٹ بہت زیادہ ہے انڈینز کا 40% کا یہ جاتا ہے کہ سائنٹس جو ہے وہ انڈینز ناسا میں کام کرتے ہیں جی بالکل اور وہ کافی عرصہ پہلے وہ سٹارٹ ہوا تو وہ اس کے بعد وہ سابظہر ہے وہ پھر انہوں نے پی بیک بھی کیا اپنے کنٹری کے لیے انہوں نے سوچا کہ اگر کنٹری کی طرف سے آپ کو پروپر آپ کو انوارمنٹ دیا جائے آپ کو پلیٹ فارم دیا جائے تو پھر جو آپ کی کریم ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم پی بیک کریں سر میں پقیدہ پڑھ رہا تھا اس حوالے سے کہ جو ہمارا سوپارکو ادارہ ہے وہ اسرو سے پہلے بھی جو ہے وہ بنائیا گیا ہے پاکستان کے اندر اسرو جو فاؤنڈ کیا گیا وہ بعد میں مطلب جو ہے اس کو بنائیا گیا ہے لیکن اگر میں سیٹل ایٹ لانچ کی اگر آپ سے بات کروں تو اب تک جو ہے اسرو جو انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیشن ہے وہ چار سو کے قریب سیٹل ایٹ جو ہے وہ بیج چکی ہے اور انفورچنیٹلی اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو ہم نے ایک بھیج ہے وہ بھی ویدہ ہیلپ آف چائنہ سر کس طریقے سے لگتا ہے کہ جہاں پہ ناسا جیسا ادارہ جو ہے وہ کولیبوریٹ کر رہے ہیں اسرو کے ساتھ بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں وہ سپیس پروگرام میں مطلب بھارت کی ہیلپ لے رہے ہیں وہاں سر ہم کدھر نکل گئے ہیں ہماری کیا پریوریٹیز ہیں بسکلی پریوریٹیز صرف سپار کوئی نہیں کئی ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو سکسٹی سیونٹیز میں انڈیا کیا بلکہ پورے اس ریجن میں اوپر جا رہے تھے ہماری ائر لائنز کو دیکھ لیں آپ ہمارے بیوروکریسی کو دیکھ لیں آپ لیکن اس کے بعد ہماری پریوریٹیز چینج ہوئی میں اب کھل کے نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ ایٹیز میں جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا وہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی اس طرح کی ہم جس دور کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ اب اس سے ریکاور کرنا اب جب اب جو حمالات دیکھ رہے ہیں وہ تو بڑا ناممکن سائی لگ رہے ہیں لیکن ہم پاکستانی دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہمارا کنٹی کا بھی مچھا نام ہو اور ان فیلز میں نہ صرف سپیس پروگرام میں دوسرے فیلز میں بھی ہم اوپر جائیں انڈیا دیکھو ہمیں دینے والا ایک اللہ ہے پانی دینے والا اللہ ہے انسان تو کچھ نہیں کر سکتا رزق دینے والا اللہ ہے اللہ نے انسان جب بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب سے پہلے انسان کا رزق لکھ کے بیجا ہوتا ہے بچے تیرا اتنا ہی رزق نہیں سر زریعہ ہوتا ہے زریعہ ہوتا ہے اللہ پاکہ نے لکھا ہوتا ہے اب کھیتوں کو پانی دینے کے لیے دریائی نظام ہے ریورس سسٹم ہے ستتر سالوں سے پاکستان تو اپنا حصے کا جو پانی ہے زائع کر رہے ہیں پانی زائع نہیں ہوتا جو ان سے اللہ پاک کی نعمت ہے وہ زائع نہیں ہوتی لیکن دیکھو نعمت نہیں دیکھو اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں سب کچھ دیا ہے لیکن انسان اپنی ناشکری سے اپنے یہ جو انسان کیا کہتے ہیں اس کو بھائی آپ ہر چیز اللہ تعالی کے ساتھ لنک کرتے ہیں اللہ تعالی نے پوری دنیا کو بنایا مانا لیکن جو پانی کا مستہ ہے اگر ہم نے اس کو سیریسلی نہیں دیکھا تو ملک بنجر ہو جائے گا پسلے بنجر ہو جائیں گی کترے کترے کو ترسے گا پاکستان نہیں ترسے گا ساری دنیا ہے ایک جاس نہیں ہے لیکن اللہ نے مستہ بھی بنائی ہے مانگلے کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں ہم امریکہ کے پیٹھو ہوں گے ہم انہوں سے مانگتے ہیں ہم انڈیا کے پیٹھو ہوں گے ہم انہوں سے مانگتے ہیں ہمیں کسی کی دار نہیں سپر واور ایک اللہ ہے اس سے ڈرو سب کچھ حل وہی ٹھیک کرے گا نہ امریکہ کر سکتی ہے نہ انڈیا کر سکتی ہے نہ پاکستان کر سکتا ہے یا ہمارے بھوکمران بھی کچھ نہیں کر سکتے جس کی پاور ہے ایک اللہ کی ہی ہے جناب سیاسی بگر بات کریں آپ پتہ نہیں کیوں پاکستان کے اندر اسلام اور سیاست کو جوڑ دیا گیا ہے نہیں جوڑا نہیں گیا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے نامے بنا ہوا ہے لیکن یہ تباہ نہیں ہوگا جہاں تک جہاں اللہ کا قرآن اللہ کا فرمان پر آ جائے وہاں وہ تباہ نہیں ہوگی نہیں سر پانی کی کمی ہو جائے گی نا کمی نہیں ہوگی دیکھو صحابہ کرم رضوان اللہ اجمائن ساؤت پنجاب کترے کترے کو ترس رہے اندرونے پنجاب میں پانی نہیں ہے لوگ گندہ پانی پی کے کینسر اتنی تیزی سے پھیر رہے ہیں فصلے بنجر ہو رہی ہیں اور اگر جو ہے انڈس وارٹریٹی کینسر ہوگی تو پاکستان تو بہت زیادہ کرائیسز میں چلا جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائے گا یہ گرنڈی ہے جس نے دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ انہوں کی سوتو ستی سال پیچھے چلے جائیں چوتو ستی سال پیچھے چلے جائیں تب پانی بھی نہیں تھا تب تو لیٹ بھی نہیں تھی بجلی بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ نے آسا 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 سارا کچھ نظام اللہ کے نہیں کیا ہے لیکن ہم نے اللہ کو چھوٹا ہے جب اپنے اللہ کو صحیح طریقے سے مذبوق کی رسی سے پکریں گے تو اللہ پاک دنیا کو تباہ نہیں کریں گے دوستو بھارت کے مشن گگنیاں پر تیجی سے کام چل رہا ہے اسرو کا لقش سال دوزار پچیس تک سپیس میں بھارتی انتریک شیاطریوں کو بھیجنے کا ہے اسی مشن کا نام گگنیاں ہے اور اس گگنیاں میں چار انتریک شیاطریوں کو بھارتی وائیو سینہ سے چنا گیا ہے کل پی ایم مدی نے خود دیش کے سامنے ان چاروں ایسٹرنوٹ کو دیش کے سامنے پیش کیا پی ایم مدی نے خود چاروں ایسٹرنوٹ کو اپنے ہاتھوں سے ایسٹرنوٹ ونگ پہنائے ان چاروں پائلوٹ کے نام پرشانت نائر، انگت پرطاپ، اجیت کرشنن اور سبحانچو شکلا ہے پی ایم مدی نے اس کے بعد کہا کہ یہ صرف چار نام اور چار انسان نہیں ہے یہ 140 کروڑ دیش واسیوں کی آشاؤں کو انتریکش میں لے جانے کی شکتیاں ہے انہوں نے کہا کہ 40 سالوں کے بعد کوئی بھارتیہ انتریکش میں جانے والا ہے لیکن اس بار ٹائم بھی ہمارا ہوگا، کاؤنڈ ڈاؤن بھی ہمارا ہوگا اور روکیٹ بھی ہمارا ہی ہے دوستو بڑی بات یہ ہے کہ یہ پورا گگنیاں ایسرو اپنے بلبوتے پر کرنے جا رہا ہے آپ کو بتا دیکھی وائیو سینا کے سو پائلوٹوں میں سے میشن گگنیاں کے لیے ان چار پائلوٹوں کو چھنا گیا ہے یہ ٹیشٹ پائلوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فائٹر پائلوٹ بھی ہے دوستو جب اس خبر کے بارے میں پاکستانیوں کو پتا چلا تو ان لوگوں کے ہوش اٹھ گئے کہیں پاکستانی تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے بھارت کبھی بھی ایسا کر ہی نہیں سکتا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے بھارت کبھی بھی ہے